یہ میری وائبل ہے یہ خدا کا کلام ہے یہ سچ ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ میرے لئے ہے میرے گرانے کے لئے ہے میرے چیرچ کے لئے ہے اور آج جو خدا مجھ سے بات کرے گا اس سے میں میرا گرانہ میرا چیرچ یقین انبر کر پائے گا آمین سو ڈینیل کی کتاب نامہ باب ترہ کھولی چیے ڈینیل کی کتاب اس کا نامہ باب اور پچھل دفعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا آغاز کیا تھا میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو ڈاکومنٹ کی فارم میں آپ تک پنچا دیا جائے یعنی جتنا بھی یہ معادہ ہے اس کو میں کمپوز کروا کے ایک خوبصورت سٹیڈی ہے تو جب تک آپ زمین پر رہیں کبھی کبھی دیکھ لیں کیونکہ جب آپ آپ کے نوٹس بھی ادھر رہ جانے ہیں بائبل بھی اور بائبل والا ادھر ہی ہوگا حالیلیہ سو وہاں آپ کو کسی بائبل کی ضرورت نہیں پڑے گی خداوند ییسو ہمیشہ عبدالعباد آپ کے سامنے آپ کے ساتھ اور آپ اس کے ساتھ ہوں گے ہمیں سو دینیل کی کتاب پچھئی دفعہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ فوکس کرتی ہے دو حصوں پر نمبر وان ہسٹورک پہلے چھے چپٹر اور آخری چھے چپٹر پروفیٹک پھر آپ کو یہ بتایا پچھئی دفعہ کہ دینیل وہاں گھڑ ریڈر مطالعہ کرنے والا آپ 24 آورز میں کیا کرتے ہیں آپ سے بتر کوئی نہیں جانتا کچھن میں ریشتے داروں کے پاس یا اور دیگر معاملات میں کتنا ٹائم ہم سپنڈ کرتے ہیں اور کتنے منٹس کے لئے ہم بائبل کھولتے ہیں اور کتنے گھنٹے ہم دوسروں سے بات کرتے ہیں you know better دینیل گوڈ ریڈر ہے وہ کتابوں کی بات کرتا ہے اس نے جب پڑھا تو یرمیہ کی کتاب کی طرف اس کا دیان گیا اور ساتھ ہی وہ تواریخ کی کتاب بھی دیکھتا ہے دوسرے تواریخ میں اس کی چھتیس باب اس کی اور تواریخ کی کتاب میں بھی یرمیہ کا ہی ریفرنس ہے اس کا مضرب ہے کہ یرمیہ کی جو بات ہے جو خدا نے اس کے ذریعہ سے ہم تک پہنچائی ہے وہ بڑی خاص بات ہے اور وہ کیا تھی سیونٹی ویکس ستر سال اور جب ہم بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو چھ سالوں کے بعد وہ زمین کو ایک سال کے لیے ریش دیتے تھے ایک سال کے لیے کچھ نہیں بہتے تھے تو بنی اسرائیل کو خدا جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے نکالتا تھا قوموں میں بیجیتا تھا تاکہ اس زمین کو بھی ریش دیتے تھے کیونکہ انہی کی شریعت انہی پر لگو جب ہم ان باتوں کو ڈیٹیل کے ساتھ سیکھتے ہیں جب دینیل نے یہ کتاب کی پروفرسی کو دیکھا کہ ستر بات اس نے کیلکولیٹ کیا وہ پھسا ہوا تھا اس پوائنٹ پر کہ یہ کب شروع ہوئے ہیں کب ختم ہو کیونکہ وہ اس وقت بابل کی اسیری میں تھے غلامی میں تھے اور وہ کیلکولیٹ بھی کر رہا تھا اس نے دعا شروع کر دی دعا شروع کر دی خدا کا فرشتہ پیشلی دعا میں نے آپ کو بتایا جبرائیل پیغام لے کر آ گیا اور پیغام بڑا خوبصورت تھا کہ ان باتوں پر غور کر ان کو سمجھ لے ان باتوں پر غور کر اور سمجھ لے غور کرنا اور سمجھنا چرچ کے لیے بڑا ضروری ہے ہم کن باتوں پر زیادہ غور کرتے ہیں ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ان باتوں کی طرف زیادہ ہماری توجہ ہو ہم دنیا کے معاملات پلاننگز ان دنوں میں ہر ایک یہ پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ لاکڈاؤن کب کھلے گا لاکڈاؤن کب کھلے گا کیا کرنا کیا ہے انٹریسٹ کیا ہے جیچسپی واری بات کیا ہے وہ بعد میں آپ کو بتائیں گے لاکڈاؤن ہم اس لئے کھولنا چاہتے ہیں کہ یہ جب لاکڈاؤن ہے تو زمین پر ہی لاکڈاؤن ہے آسمان تو آپ کے لئے کھلا ہوا ہے وہ آپ کے لئے بند نہیں ہے یہ لیفٹ وائٹ بند ہے نیچے سے اوپر تو بالکل کھلا ہے جب چاہیں اپنے خدا سے آپ رابطہ کر لیں تو دینیل کیسے حالت میں تھا لاکڈاؤن تھا کہاں پہ لاکڈاؤن تھا بابل میں لاکڈاؤن ہے اپنی مرضی سے وہ باہر نہیں جا سکتے تھے لاکڈاؤن ہے لیکن آسمان لاکڈاؤن نہیں تھا جب وہ دعا کر رہا ہے تو آسمان سے فرشتہ آ گیا اور پھر فرشتہ بھی وہ جو خاص فرشتہ ہے جو مکرسہ مریم پر آیا ذکریہ نبی پر آیا پانچ مردبہ وہ آیا اور دینیل کو آ کر اس نے یہ کہا تو بہت عزیز حاللیہ جب آسمان سے یہ آواز آئے کہ تو بہت عزیز ہے تو کتنی خوشی کی بات ہے اور اگر آسمان سے یہ آواز آئے کہ آج رات ہی تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی تو یہ کیسی آواز یہ بھی آواز آئی ہے نا اس کو کیوں اس کا دل کہاں لگا ہوا تھا زمین اور زمین کے معاملات روپیہ پیسہ ان آج یہ وہ چھوٹی کوٹڑیاں ڈاک کر بڑی کوٹڑیاں بنا دو ان آج بڑا ہو گیا مسئلہ ہی کوئی نہیں لیکن آسمان سے آز آئی کہ آج رات ہی تیری جان تجھ سے لیکن دینیل کی طرح آپ ہو سکتے ہیں آپ کا خاندان ہو سکتا ہے اگر آپ کانسنٹریٹ کریں اور پیشی دفعہ پھر ہم نے دینیل کی کتاب کا جو خاص ٹیکسٹ ہے یعنی بیسویں آیت سے ستائیسویں آیات تک یہ ہمارے لئے خاص ٹیکسٹ ہے اور اس میں ہم نے خاص طور پر یہ دیکھا تھا ستر ہفتوں کا ذکر ہے جو چوبیسویں آیت میں ہے جی ذرا دوبارہ پڑھئیے گا چوبیسویں آیت سے ستائیسویں آیات تک دینیل دینیل کی کتاب اس کا نوہ باب اس کی چوبیسویں آیت سے یہاں پہ لکھا ہے تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لئے ستر ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطاکاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے بدکرداری کا کفارہ دیا جائے عبدی راستبازی قائم ہو رویہ اور نبوت پر مہر ہو اور پاک ترین مقام ممسو کیا جائے پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یرشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم سادر ہونے سے ممسو فرما روا تک سات ہفتے اور باسٹھ ہفتے ہوں گے تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی مگر مصیبت کے ایام میں اور باسٹھ ہفتوں کے بعد وہ ممسو قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے اور اس کا انجام فان کے ساتھ ہوگا اور آخر تک لڑائی رہے گی بربادی مقرر ہو چکی ہے اور وہ ایک ہفتہ کے لیے بہتوں سے اہد قائم کرے گا اور نصف ہفتہ میں زبیحہ اور حدیہ ماکوف کرے گا اور فصیلوں پر اجارنے والی مکروحات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجارنے والے پر واقع ہوگی آمین مولانا واسک ہے آمین ڈر تو نہیں گئے کیونکہ بربادی مقرر ہو چکی ہے اور بربادی کمال تک پہنچے گی یہ خدا کے کلام کے وعدے ہیں یہ ایسا ہوگا یہ تاریخ ہے یہ نبوت ہے اور اس بات کو پیچھے دباہ میں نے سٹارٹ کیا کہ یہ جو چوبیسویں آیت میں ستر ہفتوں کا ذکر ہے کہ ستر ہفتے مقرر کیے گئے ہیں اور آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ ستر ہفتے اصل میں ہیں کیا سیونٹی ٹائمز سیون ستر کو سات سے ضرب دینی ہے یعنی چار سو نوے برس ہیں اور پیچھے دباہ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ہفتے کا مطلب کیا ہے ایسے ہی ہے نا پیچھے دباہ آپ کو یہ بتایا تھا ہفتے کا مطلب کیا ہے اور جو یہ اپیسوڈ دیکھیں گے وہ تیسا حصہ انڈ ٹائم کا ضرور دیکھ لی چھے بریس لہا سو پیدائش کی اقتام میں ان سے آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ ہفتے کا مطلب کیا ہے اور آپ کو نمبر ون ہفتہ کیا ہے سیونی یئرز پھر آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ ایک مہینے کا مطلب کیا ہے تیس سنوں کا مہینہ اگر تیس سنوں کا مہینہ ہے تو سال میں کتے دن ہوگے تین سو یہ کیسے ہو سکتے ہیں تین سو پینسٹ نہیں تین سو ساٹھ آپ کو پیشتے دیا بفتہ ہے سٹریٹ تھلٹی ڈیس کا مہینہ لیکن جو کلینڈر جس کو ہم نے کنسلڈ کرنا ہے وہ تری سکسٹی ڈیس کا ہے سو دینیل جو ستر برس کی ستر ہفتوں کی بات کرتا ہے جو کہ برسوں میں ہم نے لینے ہیں یعنی ساتھ کو ملٹیپائے کر دینا ہے تو یہ چار سو نووے سال بن جاتے ہیں سو اس کو آپ دنوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو مہینوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر مکاشفہ کی کتاب ذرا کھولیجئے مکاشفہ کی کتاب واپس پر ہم ہمارا مین ٹیکس یہی ہے مکاشفہ کی کتاب گیار وام آپ ذرا کھولیے اور اس کی تیس سی آیت مکاشفہ کی یہ اسی ریشو کے ساتھ ساڑھے تین سال بنے گا یہ دو گوا سات سالہ بڑی مصیبتوں کے دور میں پہلے ہاف میں آئیں گے پہلے ساڑھے تین سالوں میں تھوڑی دیر میں کچھ اور اس کی تفسیر بھی آپ کو بتاؤں گا سو جب دنوں کے تعلق سے یہ آپ دیکھتے ہیں تو یہ دن کو آپ کیلکولیٹ کریں گے تو یہ ساڑھے تین بنتے ہیں پھر ساتھ ہی آپ مکاشفہ تیرہ باب بھی کھولیے مکاشفہ تیرہ باب اور اس کی پانچ میں آئے مکاشفہ کی کتاب تیرہ باب پانچ میں آئے اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اس سے ایک مو دیا گیا اور اس سے بیالیس مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا جی بیالیس مہینوں کو جب آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ پھر ساڑھے تین سال بنے گیا تو ساڑھے تین سال دو گوا اور ساڑھے تین سال ہمیں انٹی کرائیسٹ نظر آتا ہے ٹوٹل جب ملاتے ہیں تو یہ سات سال کا عرصہ بنتا ہے سو بارمہ باب بھی درہ کھولیے بارمہ باب بارمہ باب مکاشفہ کی کتاب میں سے پندر بھی آئے بارمہ باب پندر بھی آئے اور سامپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے موں سے ندی کی طرح پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی میں بہا دے مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا موں کھول کر اس ندی کو پی لیا جو ازدہا نے اپنے موں سے بہائی تھی اور ازدہا کو عورت پر گصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کی حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسو کی گواہی دینے پر قائم ہے لڑنے کو گیا یہ انٹی کرائیسٹ کا دور ہے جس میں انٹی کرائیسٹ دنیا میں اس وقت بنی سائیل کو راہ راست سے اٹھانے کے لیے ان کو تکلیف دینے کے لیے زمین پر ہوگا تو وہ دنیا میں خدا کے لوگوں کو عزیت دینے کے لیے مارنے کے لیے تکلیف دینے کے لیے مقرر ہوا ہے اور یہ ٹائم پیریڈ جو اس کو دیا گیا ہے آپ مہینوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں سالوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں دنوں میں بھی دے سکتے ہیں جب مہینوں کی بات ہے تو بیالیس مہین ہے سالوں کی بات ہے ساڑھے تین دنوں کی بات ہے تو بارہ سو ساٹھ سو یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم نے جاننا ہے کہ یہ دور جب شروع ہوگا تو کس قدر تکلیف کا دور ہوگا واپس جائیں گے طرح پچیس میں آیت چوبیس میں آیت اور پچیس میں آئے جو دینیل کی کتابیں ہم نے دیکھی ہے تو یہاں پر چھے کام ایسے ہمیں نظر آتے ہیں جو ممسو کے ساتھ ان سالوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نمبر ون خطاکاری کا خاتمہ نمبر ٹو یہ چھے ہیں گناہ کا خاتمہ نمبر ٹھری پت کرداری کا کفارہ دیا جائے گا تو کس نے ادا کیا خداون یہ سنے عبدی راستوازی قائم ہوگی تھوڑے وقت کے لیے نہیں عبدی ایٹرنل رائچیسنس اور ایٹرنل رائچیسنس کا کانسپ سوائے یسو کے اور کسی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے عبدی راستوازی رویہ اور نبوت پر مور پاک ترین مقام مبسو کیا جائے پانچے نمبر پر یہ چھے کام ہیں خطاکاری کا خاتمہ گناہ کا خاتمہ بد کرداری کا کفارہ عبدی راستوازی رویہ نبوت پر مہر اور پاک ترین مقام ممسو یہ ستر ہفتوں کے ساتھ یعنی چار سو نبے سالوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور کلیسیا کو یہ جاننا ہے جیسے دینیل سے کہا گیا کہ تو ان باتوں پر غور کر اور سمجھ لے وہ غور تو کر رہا تھا اس وقت تک نہ سمجھا جب تک خدا کا فریشتہ جو آسمان سے آیا غور کیسے بات کر رہا تھا غور کر رہا تھا کہ یہ یرمیہ نے بات کیا یہ کب پوری ہوگی اس نے اپنے ساب کتاب میں ضرور کیا ہوگا لیکن جب آسمان سے فریشتہ آیا تو اس نے کہا کہ ان باتوں کو پر غور بھی کر اور ان کو سمجھ بھی لے اور ساری ڈیٹیل اس کو بتا دی گئی کہ کب کس طرح سے یہ سارے معاملات ہوں گے جی بھرہ پچیش میں آج سنیئے پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یوروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم سادر ہونے سے ممصوب فرما روا تک سات ہفتے اور باسٹ ہفتے ہوں گے تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی مگر مصیبت کے عام میں جی یہاں پر جو خدا کا فریشتہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پس تم معلوم کر پہلے وہ کہتا ہے غور کر اب وہ کہتا ہے معلوم کر اس کا کر اب تیرا کام ہے کہ calculation start کر mathematically حساب کتاب کر غور کر سمجھ لے معلوم کر اور سمجھ لے بتایا گیا خدا کے فریشتہ نے یہاں پر ستر ہفتوں کو یا چار سو نوے سالوں کو تقسیم کیا ہے کیسے بھلا پہلے نمبر پر کیا ہے یرشلم کی بحالی اور تمیر کا حکم سادر ہونے سے یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے یرشلم کی بحالی اور تمیر کا حکم سادر ہونے سے اس کا مطلب کیا ہے کہ جب حکم ملے گا کہ یرشلم کو بحال کرو یا تمیر کرو وہ ڈیڑھ آپ نے نوٹ کرنی ہے آپ کو بھی میں بتاتا ہوں فریشتہ نے کہا کہ وہ ڈیڑھ تو نے نوٹ کر لی ہے یہ خاص ہے تو جب ہم یرشلم کی بحالی اور تمیر کا ذکر سنتے ہیں تو یہ نبوت کن کے لیے ہے کیا یہ چرچ کے لیے ہے کیا یہ کلیسیا کے لیے ہے ہاں یہ کلیسیا کے جاننے کے لیے تو ہے لیکن کلیسیا کے لیے نہیں ہے یہ بنی سائیل کے لیے ہے ہمارا حیکل کے ساتھ کوئی سروکار نہیں نہ ہم حیکل میں جاتے ہیں نہ ہم جائیں گے بنی سائیل کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ہے وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور ہم بھی چنے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی بلائے ہوئے ہیں ہم بھی بلائے ہوئے ہیں لیکن فرق ایک جگہ پر ہے وہ یسو کے خون کی قربانی کو نہیں مانتے ہم یسو کی قربانی اور خون کو مانتے ہیں ہم یسو کے خون کے خریدے ہوئے لوگ ہیں ہمارے وہ دشمن نہیں دنیا میں کوئی بھی ہمارا دشمن نہیں لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر جو دینیل سے کہا گیا چوبیس میں آیت میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ تیرے لوگوں کے لئے تیرے لوگوں کے لئے وہ کون ہے بنی اسرائیل چیرچ کے لئے نہیں ہے بنی اسرائیل کے لئے ہے سو یہاں پر جو پچیس آیت میں ہمیں کچھ پوائنٹ کرنے ہیں یہ ہم نے معلوم کرنا ہے کہ ہکم کب آیا یہ important ہے نمبر two کیا ہم نے دیکھنا ہے کہ ہکم کب آیا یہ یرشلم کی تعمیر اور بحالی کابو یہ دو بات کس کے ہے بال پوائنٹ ہے یہ کچھی پینسل ہے کچھی پینسل ہے سمال کا سات کو سات سے ضرب دیں تو کتنے بڑھ گے 49 year آگے کتنے ہیں 62 62 62 کو بھی آپ سات سے ملٹیپلا کریں جی پاسر دہود 4 34 4 4 34 اور 49 یہ دونوں درہ جمع کر دیں 483 483 ہے تو پیچھے کتنے افتے رہ گئے یہاں پر جو پچیسویں آیت میں لکھا ہے سات ہفتے اور 62 ہفتے یہ دونوں ملے ہو ہیں سات ہفتے اور 62 ہفتے یہ کٹھے ملے ہوئے ہیں ایک ہفتے کا وہ ذکر نہیں کرتا وہ بعد میں مقرر کتنے ہوئے 24 آیت میں ستر چار سو نوے سال ان چار سو نوے سالوں میں یہ 62 اور سات کٹھے ہیں تو یہ بنگے چار سو 83 سال ایک ہفتہ یا سات سال الگ ہیں جو تھوڑا دیا ہے وہ بعد میں بھی دیکھ لیتے مقاشوہ کی کتاب میں جس کو ہم کہتے ہیں بڑی مصیبتوں کا دور ہوگا لیکن وہاں جانے سے پہلے ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ یہ جو 62 اور سات ہے کب حکم نازل ہوا کب حکم کیا گیا کہ یرشلم کو بحال کیا جائے دینیل کہاں ہے جب وہ یہ باتیں کیلکولیٹ کر رہا ہے اس وقت وہ عراق میں ہے مجودہ عراق اس وقت کا بابل وہ اس وقت یہ باتیں کیلکولیٹ کر رہا ہے فرشتہ نے اس کو بتا دیا کہ یرشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسو فرمان تک ممسو کون ہے وہ جوا مسا کے سباب سے تو ممسو مسیحہ ایک ہی ہے اور کوئی نہیں ہے خدا بن یسو اور کوئی نہیں ہے بنی اسرائیل آج بھی ویٹ کر رہے ہیں ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں لیکن ہم سیکنڈ کمی کا ویٹ کر رہے ہیں فرق یہ ہے وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں اور آج بنی اسرائیل میں جو teaching دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ Daniel کا نامہ باب نہیں پڑھنا بچ کے رہنا کیوں یہاں وہ چیزیں فلفل ہوتی نظر آتی نامے باب سے بچے یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا بلکل اسی طرح سے جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں مکاشوہ نہیں پڑھنا ڈراتے ہیں پرانے اہدنامہ میں Daniel کی کتاب اور نئے اہدنامہ میں مکاشوہ کی کتاب زبردست کتابیں ہیں میں سمجھتا ہوں چرچ کو پڑھنا بھی چاہیے اور understand بھی کرنا چاہیے آمین سو اب ہم ذرا چلیں گے ان باتوں کی طرف ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ کب ہکم ملا کب یہ پورا ہوا ہم ان باتوں کو جب سیکھیں گے تو پھر بہت ہاتھ تک ہمیں یہ جاننے کو مل جائے گا کہ واقعی یہ باتیں جو ہیں جو چرچ کو جاننا چاہیے جن پر غور کرنا چاہیے ہمارے لئے کس قدر معنی خیز ہیں کس قدر یہ باتیں ہمارے لئے امپورٹنٹ ہیں دیکھئے نہمیہ کی کتاب میں یہ ریفرنس نہمیہ کی کتاب ہے دوسر سواب دوسر سواب ہے پہلی چھے آیات نہمیہ کی کتاب دوسرا باپ اس کی پہلی آیت سے ارتق ششتہ بادشاہ کے بیسویں برس نسان کے مہینے میں جب میں اس کے آگے تھی تو میں نے میں اٹھا کر بادشاہ کو دی اور اس سے پہلے میں کبھی اس کے حضور اداس نہیں ہوا تھا سو بادشاہ نے مجھ سے کہا تیرہ چہرہ کیوں اداس ہے باوجود یہ تو بیمار نہیں ہے پس یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہ ہوگا تب میں بہت ڈر گیا اور میں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو جب کہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی کبریں ہیں اجار پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں بادشاہ نے مجھ سے فرمایا کس بات کیلئے تیری درخواست ہے تب میں نے اسمان کے خدا سے دعا کی پھر میں نے بادشاہ سے کہا اگر بادشاہ کی مرضی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے یہودہ میں میرے باپ دادا کی کبروں کے شہر کو بھیج دے تاکہ میں اسے تعمیر کروں تب بادشاہ نے ملکہ بھی اس کے پاس بیٹھی تھی مجھ سے کہا تیرا سفر کتنی مدت کا ہوگا اور تُو کب لوٹے گا گرز بادشاہ کی مرضی ہوئی کہ مجھے بھیجے اور میں نے وقت مقرر کر کہ اسے بتایا جی آمین آمین اب یہ والتوں نے پڑھ لیا سمجھ کیا ہی بھی نیمیہ کو ایک ٹاسک ملا اور ٹاسک کہاں سے ملا جب آپ پہلا بار پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب یروشلم سے کسی نے نیمیہ کو آکے یہ بتایا کہ فصیلیں پھاٹک جلے ہوئے ہیں فصیلیں ٹوٹی ہوئی ہیں شہر برباد ہے اس سے پہلے ہمیں پچھلی جو کتاب ہے اثرا کی کتاب اثرا پروفٹ اس میں بھی ہمیں یروشلم کی تعمیر کا ذکر ملتا ہے یہ حوالے آپ نوڑکا لیجئے جیسے پہلا باب ہے اور پہلی آئیس چوتھی تک اور یہ حوالہ آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ بھی لیجئے پہلا باب پہلی چار آئیت اس کے بعد واپس ہم نیمیہ کی طرف آئیں گے اثرا کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی پہلی چار آئیت اور شایف فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال میں اس لیے کہ خداون کا کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو خداون نے شایف فارس خورس کا دل ابھارا سو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کرائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شایف فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداون اسمان کے خدا زمین کی سب مملکت مجھے بخشی ہیں اور مجھے تاقید کی ہے کہ یرشلم میں جو یہودہ میں ہے اس کے لئے مسکن بناؤ بس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور یہودہ میں جائے اور خدا مجھے تاقید ہوئی ہے وہ کہتا ہے مجھے تاقید ہوئی ہے یہ شاہ فارس ہے تو اگر آپ بائبل میں نوٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے نوٹ میں تو یہ نوٹ کر لیے 536 BC 536 536 BC بنتا ہے Before Christ اور پھر اگلا صرف ریفرنس نوٹ کر لیجئے ازرا کی کتاب میں چھتا باب 6 سے 12 آیات اور اس کے لیے یہ بھی سن نوٹ کر ریجئے 458 BC 458 458 BC تیر سا ریفرنس بھی اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو ساتھویں باب میں ہی ہے ریفرنس نوٹ کر لیجئے جہاں پر تعمیر کے لیے ہمیں ملتا ہے 26 آیات جو غور طلب بات جو بات میں آپ بتانا چاہتا ہوں جو دینیل کی کتاب میں ہمیں ملتی ہے جب ہم ازرا کی کتاب کے ریفرنس نوٹ کرتے ہیں تو جب ہم ان کو calculations میں لے کر آتے ہیں تو یہ فٹ نہیں بیٹھتے کیوں فٹ نہیں بیٹھتے کہ یہ دو عیسو میں کام ہوا ہے نمبر ون ہیکل کی تعمیر الاغ معاملہ ہے شہر کی تعمیر الاغ معاملہ ہے آپ کو یاد ہے یرشلم کی تعمیر جو مکمل ہوئی وہ کس کے ذریعہ سے ہوئی جو بیرونی دیوار ہے مثال کے طور پر آپ گھر بنا لیتے ہیں باؤنڈری نہیں بناتے تو کیسا لگے گا پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے بڑا جیب سا لگے گا گھر مسکن بھی بن دیوار بھی بن جب مسکن اور دیوار کا کٹھا ہے تو جو دینیل کی قدامیں ہم نے پڑا ہے وہ یہی ہے کہ یرشلم کی تمیر اور بہالی کے لیے حکم جو حکم دیا گیا ہے وہ کب ملا یہ سن نوڈ کر لیں یہ ہے چار سو پیانسٹ بیسی چار سو پیانسٹ بیسی جب آپ نہمیہ اور ایزرہ کی کتاب کے جو سال ہے ان کو کلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ آگے پیشے ہو جاتا ہے تو لوگ اتراز کرتے ہیں لوجیہ کامی خراب ہو گیا تو آپ نے جہاں پہ رہنا ہے وہ ہے نہمیہ کی کتاب جب آپ نہمیہ کی کتاب میں رہیں گے تو یہ سال بنتا ہے چار سو پیانسٹ بیسی طرف واپس چلیں گے نہمیہ کی کتاب کی طرف دوسرے بعد میں لکھا ہے ارتقش شتہ بادشاہ کے بیسویں برس اس پہ آپ نوٹ کر لیجئے بیسویں برس نیسان کے مہینے میں جب میں اس کے آگے تھی تو میں نے میں اٹھا کر بادشاہ کو دی اور اس سے پہلے میں کبھی اس کے حضور اداس نہیں ہوا تھا اب ذرا اس بات کو نوٹ کر لیجئے یہ حوالہ ہے چار سو پینسٹ بیسی کا اور یہ بادشاہ کب حکم دے رہا ہے بیس سال کے بعد تو چار سو پینسٹ میں سے بیس ذرا آپ مائنس کر دیں تو کتنا بنتا ہے چار سو پینٹالیس بس آپ یہاں رہیں گے تو پھر ٹھیک رہیں گے چار سو کرتے ہیں تو یہ سال پورے ہو جاتے ہیں یعنی سات افستے اور بسٹ اس طرح سے یہ پورے ہوتے ہیں جب آپ ان کو تقسیم کر لیں ضرب دے دیں تو آپ کو واقعی یہ سال یاد رکھنا ہے اگر اس کو مجودہ کلنڈر کے ساتھ ملا دیا جائے چودہ مارچ چودہ مارچ چار سو پنچالی بیسی بانتا ہے چودہ مارچ جب یہ حکم سادر ہوا اور خداوند یسو کا جو یرش رم فاتح آمن تھی 32 ایڈی میں یعنی سولہ اپرل کو ہوا یہ سوری کیلکولیشنز ہیں بہت زیادہ آپ کو کیلکولیشنز نہیں دے رہا لیکن یہ اس طرح سے ترتیب ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح سے تو کتنے ہفتے پورے ہو جاتے ہیں مسیح تک جی مسیح تک کتنے ہفتے پورے ہو جاتے ہیں چار سو پینتالیس سے بیسی سے لے کر سکسٹی نائن کتنے سال ہو جاتے ہیں سکسٹی نائن ہفتے سال کتنے ہو گئے چار سو تراسی سال ٹوٹل جو ہیں یہ چار سو تراسی سال بنتے ہیں جو مسیح تک یعنی ممسو تک کا ذکر خدا کا بندہ دینیل اس کتاب میں کرتا ہے اب بات یہ ہے کہ اگر چار سو تراسی سال پورے ہو گئے ہیں ممسو تک تو آخری جو ہفتہ ہے اس کا کیا بنے گا سنیے گا چھبیسویں آیت چھبیسویں آیت دانیل کی کتاب اس کا نوہ باب چھبیسویں آیت اور باسٹ ہفتوں کے بعد وہ ممسو قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے اور اس کا انجام گویا توفان کے ساتھ ہوگا اور آخر تک لڑائی رہے گی بربادی مقرر ہو چکی ہے چھے اب ذرا یہاں پر رکھ گیا یہ جو چھبیسویں آیت ہے اور پچیسویں آیت کا آخر حصہ سات ہفتے اور باسٹ ہفتے ہوں گے تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی مگر مصیبت کے آئیام میں آپ کو یاد ہے کہ خدا مند یسو نے مسلوبیت سے پہلے شاگردوں سے یہ کہا یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی تو یہ واقعہ کب ہوگا یہ واقعہ بھی ہو چکا ہے ستر ایڈی میں جنرل ٹائٹس نے یروشلم کو ایک بار پھر تباہ کر دیا جب ڈینیل بات کرتا ہے اس وقت بھی بنی اسرائیل باہر ہے اور جب یسو نے بات کی ہے اس وقت بھی یہ بات پوری ہوئی یروشلم برباد ہوا اور قومیں تتر بتر یہ بنی اسرائیل قوموں میں تتر بتر ہو گئی یہ پہلے کبھی مصر کی گلامی میں ہے کبھی بابل کی گلامی میں ہے اور جب یسو نے کہا تو پوری دنیا میں جلے گئے لیکن ایک وقت آیا کہ یروشلم پھر بہال ہوا چودہ مئی انیس سو اڑتالیس کو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے چودہ مئی انیس سو اڑتالیس دوبارہ اسرائیل کا جنب ہوا اور آج بہتر سال ہو گئے ہیں ان بہتر سالوں میں اسرائیل زیر نہیں ہوا ویسے کب ایسے ہی ہے ایکسپینشن ضرور ہوئی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ مسیح ایک بھر پھر آ رہا ہے حالیلیہ جب پہلی آمد ہوئی تو اس وقت بھی یروشلم کی تمہیر ہو چکی تھی بے شک اس وقت یونانی کومنٹ تھی لیکن یسو جب دوبارہ آئے گا تو پھر گومنٹ کسی اور کی نہیں ہوگی یروشلم کی ہوگی لیکن فائنل وار ہوگی آخری لڑائی ہوگی سیکنڈ کمے کو میں ذکر کر رہا ہوں جب آپ سیکنڈ کمے کو دیکھتے ہیں تو یہ باتیں ہیں جو سات افتے باسٹھ افتے اور سات افتوں آپ کو بتا دوں کہ جب سات افتوں کا ذکر ملتا ہے تو کتن سال بنتے ہیں فرٹی نائن تو نیمیہ نے جو دیوار بنائی تو وہ کتنے سالوں میں بنائی صرف ففٹی ٹوزے میں خدا نے اس کو بڑی قدرت کے ساتھ استعمال کیا دیوار بنائی گئی تاکہ یروشلم شہر محفوظ ہو جائے سو دینیل کی کتاب میں یہ جو بات لکھی ہے کہ حکم جو یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم ہے وہاں سے یہ اپنے یاد رکھنا ہے کہ یہ چار سو ترسی سال پورے ہو چکے ہیں ایک سال ابھی اگر باقی ہے تو وہ کب ہے باسٹھ پلس سیور تو ایک سال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سال لمبا ہو گیا یہ سال لمبا ہو گیا لیکن یہاں پر ہمیں وقفہ نظر آتا باسٹھ سات اور ایک یہ کیا ہے ایک سال اس پر تھوڑی دیر کے لیے ہم درہ گوھر کریں گے کہ یہ ایک سال کیا ہے یہ ایک سال سات سالوں کے برابر یہ سال اس وقت شروع ہوگا جب کلیسیا آسمان پر چلی جائے گی اب دو طرح کی رائے بلکہ ہے تو چار کی لیکن دو طرح کی رائے خاص طور پر ایک رائے یہ ہے ایک سکول آف تھوڑٹ یہ کہتا ہے کہ ہم سب ان سات سالہ یہ اتفاق ضرور ہے کہ سات سالہ مسیبتوں کا دور ہے اس پر سب اتفاق کرتے ہیں اتفاق نہیں ہو رہا تو یہ سب بات پر نہیں ہو رہا ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ ان سات سالہ بڑی مسیبتوں میں سے ساری کلیسیا گزرے گئے پھر ریپچر ہوگا ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ ان سات سالہ بڑی مسیبتوں سے پہلے کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی اور اس کے بعد مسیبتوں کا آغاز ہوگا سوچنے والے جو سوچتے ہیں وہ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ جب کلیسیا آسمان پر چلی جائے گی تو جو زمین پر دنیا کے لوگ ہوں کے بنی سال ہے دوسرے لوگ ہیں انہوں جیل کون سنائے گا بھی آپ کو اس بات کی کیا فکر بلکل اسی طرح سے ہے کہ جب ہمارے خاندانوں میں عزیزوں میں سے کوئی شخص رہلت کر جاتا ہے تو دلاسہ دینے والے دلاسہ دیتے ہیں وہ ڈکوڑی دا ویائی کر جانتا انہ کی بنے گا فلانے دا کی بنے گا بلکل یہی سوچ لے کر ہم چرچ کو فوکس کر رہے یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے why you are worried کلیش ہے کس نے برائی جی تو فکر کون کرتا ہے اسی کو فکر ہے کہ جو ان دنوں میں کیا ہوگا آپ فکر نہ کریں دو گواہوں کا ذکر ابھی ہم نے دیکھا سات سالوں میں دو گواہوں کا ذکر ملتا ہے جو ساڑھے تین برس پہلے ساڑھے تین برس گواہی دیں گے پھر ایک لاکھ چوالیس آزار ایوانجلیس مقرر ہیں جو بنی شاہیل میں اسے یسو کو اس وقت قبول کریں گے وہ منادی کریں گے تو انہوں کا دف کریں پہ کہ انجیل کون سنائے گا لاکڈ آن ہوا ہے تو کیا انجیل رک گئی ہے جی بڑا بڑا حربہ بڑا ٹھائک ہوا ہے کیا انجیل ہو گئی ہے نہیں فیس بوک زندہ بات یوٹیوب زوم یہ سارے ٹھول جو ہیں استعمال ہو رہے ہیں انجیل سنائی جا رہی ہے دعائیں ہو رہی ہیں خدا آپ نے آپ کو کبھی بے گوا نہیں چھوڑتا ہے آپ کو فکر کرنے کی ضوط نہیں آپ آسمانی تیاری کرنے آمین سو سکسٹی نائن ہو چکے ہیں ایک ہفتہ باقی ہے یعنی سات سال باقی ہیں ان سات سالوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ساڑھے تین سال پہلے جو ہیں اس میں دو گواہ آجتے ہیں وہ گواہ ہی دیں گے ابلیس خوش ہوگا کیا ان دنوں میں کبھی بھی وہ خوش نہیں ہوگا انجیل سے وہ خوش نہیں ہے اس وقت بھی خوش نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا یہ دو گواہ قتل کیے جائیں گے ان کو مارا جائے گا ان کی لاشیں پڑی رہیں گی کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا کتنے دنوں تک یہ لاشیں پڑی رہیں گی کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا دنیا جانے گی کہ ایسا دو گواہ آئے ہیں کہاں آئیں گے کہاں آئیں گے ہاں انگلینڈ یورپ ایشیا فوکس کیا جی تو یہ جو سات سال ہے فوکس ہے یروشلم تو یروشلم میں کون ہے ان دو گواہ کی چرچ کو ضرورت نہیں ہے یروشلم کی بات ہو رہی ہے بری سائل کی بات ہو رہی ہے وہ وہ ہم نہ نہیں کریں گے امریکہ میں ایشیا میں یورپ میں نہیں ہوگی کیونکہ چرچ خدا من کے فضل سے اٹھایا جائے گا حالیلویہ جانا جاتے ہیں آمین مسیبتوں سے پہلے یا مسیبتہ نے بچوں دی مرضی آپ کی ہے بھئی اگر آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ان سات سالہ مسیبتوں میں سے پہلے اٹھائے جائیں گے اور اگر آپ سات سالہ مسیبتوں میں سے گزر کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے ہم نے گزر نہ ہے پھر بھی موس ویلکم ریپٹر پھر بھی ہو جائے کہہ رہا یروشلم کی بہالی اور تعمیر دو گوا کہا آئیں گے یروشلم میں پاکستان میں نہیں آئیں گے تو پوری دنیا کیسے دیکھیں کوئی ہے آئیڈیا پوری دنیا کیسے دیکھیں سوشل میڈیاز ہمیں آپ دیکھئے فیس بوک ہر شخص کے پاس ہر جگہ سے لوگ لائیو کر دیتے ہے تو جب پروفیسر ڈینیل بکش ہمیں پڑھاتے تھے تو ہم کہتے انکل جی پنی کیسی باتیں کرتے کہ وہ دو گوا ہم کو کتل کے ساری دنیا دیکھیں گے بے تو جب ہم پوچھے جب کہتے دیکھیں نا کرکیٹ میچ آتا پوری دنیا دیکھتی ہے وہ ٹھیک ہے تو ہم کیمرے لے کے جان گے لیکن اب پروفیسر ساب تو خدا آمد کے پاس جا چکے ہیں اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب وہ پڑھاتے تھے تو آج اگر وہ زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے کہ فیس بک آ چکا ہے زوم آ چکا ہے ہر جگہ لائیو ہو اس وقت یہ کانسپٹ نہیں تھا لائیو کا کانسپٹ نہیں تھا سوائے یہ ٹیلی ویجن ہیں ان کے پاس وہ فرسیلٹی ہوتی تھی کہ وہ لائیو دکھا سکتے تھے ابھی ہر ایک کے پاس اپنا ٹیلی ویجن ہے جہاں سے مرضی آپ لائیو کر سکتے ہیں بچوں کو لائیو دکھا سکتے ہیں کھانا کھاتے ہو لائیو کرکٹ کھیلتے ہو لائیو نبو دوڑتے ہو لائیو ٹھیک ہے ماسک پہن تے ہو یعنی ہم ہر بات کو لائیو کر دیتے ہیں یہ باتیں پوری ہو چکی ہیں دو گواہ جو قتل کیے جائیں پوری دنیا ان پتہ نہیں آگے کیا ہو سو یہ جو سال سات باسٹ اور ایک کا ذکر ہے سات اور باسٹ پورے ہو چکے ہیں ایک پورا ہو باقی ہے تو ساڑھے تین سال پہلے جو ہیں ان میں گزرنے سے پہلے کلیشی آسمان پر چلی جائے گی آمین پہلا دوسرا تیس سبا مکاشوہ کی کتاب انیس مہتما چرچ کا ذکر ہے پھر چرچ انیس مہتما میں نظر آتا ہے تو جو اندر والا چپٹر ہے وہ کیا ہے سات سال بڑی مسیبتوں کا آگاز ہوگا خدا نہ کرے کہ آپ ان دنوں میں سمین پر ہوں خدا کرے کہ آپ آسمان پر آمین تو اگلے ساڑھے تین سال میں کیا ہوگا اگلے ساڑھے تین سال میں ابلیس انٹی کرائز آئے گا اور وہ بنی سائل کے ساتھ جنگ کرے گا لڑائی ہوگی اور عجیب عجیب کام مہرے جب کھلیں گی تو یہ سارے سلسلسل 27 ایزار سنیئے گا دوبارہ تھے اور وہ ایک ہفتہ کے لیے بہتوں صحت قائم کرے گا اور نصف ہفتہ میں زبیحہ اور حدیہ معکوف کرے گا اور فصیلوں پر اجارنے والی مکروحات رکھی جائیں گی یہاں تک کے بربادی کمال کو پہن جائے گی اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجارنے والے پر ساتھ سنا مصیبتوں میں غور کرتے ہیں تو اگلے جو ساڑھے تین ہے اس میں انٹی کرائز معادہ کرتا ہے کس کے ساتھ جی کن کے ساتھ معادہ ہوگا ادھر ہی معادہ ہوگا یریشلم کے ساتھ کہ چرچ کے ساتھ کیا آپ میں سے کوئی ابلیس کے ساتھ معادہ کر لے گا چل خیر میں تو جو مرضی کر بکی جائے گی تو یا اگر آپ سپر سپیرشول ہیں آپ کہیں چلو یہ تو ہیکل میں ہوگا نا وہ جانے رون کا کام جانے سان اگر ان ساڑھے تین سالوں میں معادہ کرے گا وہ کہے امن امن no issue stage بالکل تیار ابلیس اپنا کام کر رہا end time کی series ہم دیکھ روز جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے چائنہ سامنے آ رہا ہے stage بالکل تیار ہے 72 سال ہو گئے ہیں یرشلم کو بحال ہوئے یرشلم یعنی اسرائیل کو بحال ہوئے یسو کسی وقت بھی آ سکتا ہے کلیس یعنی تیار رہنا ہے اس آخری ہفتے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے ہم آسمان پر جانے کے لیے تیار ہوں جتنا بھی time ہمیں مل رہا ہے یہ gap ہے یہ gap ہے سات سالوں میں اور چار سو تراشی سالوں میں یہ gap ہے یہ gap جس میں سے ہم گزر رہے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں سات جمع باسٹ جمع ایک کیسے ہے میں یہاں پر سلائیڈ آپ کو نہیں دکھا سکتا سات جمع باسٹ جمع آگے کر کے ایک ہے اندھر کیا ہے یہ چرچ gap ہے یہ چرچ gap ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ تقریبا دو ہزار کا گیپ ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں وہ آخری ہفتہ باسٹ کے ساتھ اس وقت کنیکٹ ہوگا جب کلیسیا یسو کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی کیوں جہاں پہ یرشلم بنی سائل کے باسٹ ہفتے پورے ہو جاتے ہیں جب گیپ آتا ہے تو آخری پھر انہی کے لیے ہے ستر ان کے لیے ہم کر رہے ہیں ستر ہمارے لیے نہیں ہمیں کلیسیا کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے پروجیکٹ نمبر وان ہم ہو گئے ہم آسمان پہ چلے جائیں ہاں وہ لوگ جو نومینل کرشن اس وقت ہوں گے ان کے لیے سیکنڈ اپرچونیٹی ہوگی وہ دکھوں میں سے گزر کے یسو کو اس وقت قبول کر لیں بری شاہیل کے لیے موقع ہوگا اور دوسرے قوموں کے لیے موقع ہوگا آج میں صبح نیوز سن رہا تھا انڈیا سے کہ ابھی تو ہم مسلمانوں کے غلاب ہیں آگے کرشن کی اور سکھوں کی باری ان کو بھی پکڑو کیا پڑا ہے ہم نے یہاں پہ بربادی کمال کو پہنچے گی آئی دی کوئیش بھی نہیں ہوئی ابھی تو بہت کچھ ہونے بربادی کمال کو پہنچ جائے گی اگر آپ خوشی کے ساتھ تیار ہیں خوشی کے ساتھ آپ آسمان پہ اٹھائے جائیں گے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 62 سالوں میں سے گزرنا ہے بڑا ضروری ہے تو 62 ساری 70 سالوں کی تکمیل کے لیے 62 سالوں کے بعد جو آخری ہفتہ ہے یعنی سات سال ہے اس میں سے گزرنا ہے تو مجھے تو کوئی اتراز نہیں یسو کو بھی کوئی اتراز نہیں اگر آپ کی ایسی ہے یا آپ اس کے قائل ہیں تو جو چیز سوچنے والی ہے کرنے والی وہ ہے مسی پر آپ کا ایمان ڈھول لینا مسی میں یا مسی کے بغیر آپ جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں آپ نے مسی کو نہیں چھوڑنا ہے ایمان مفہوظ رکھنا ہے آخری حوالہ آپ کے ساتھ رکھنا چاہوں گا کھولی جئے اس کے بعد پھر انڈ سواب ذرا کھولی جئے افسیوں تیس سواب دوسری آیت سے چھٹی آیت تک دوسری آیت سے چھٹی آیت افسیوں کا خط اس کا تیس سواب اس کی دوسری آیت سے شاید تم نے خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال سنا ہوگا جو تمہارے لیے مجھ پر ہوا یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا ہے جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا جس طرح اس کے مقدس رسول اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے یعنی یہ کہ مسیح یسو میں غیر قوم خوش خبری کے وسیلہ سے میراس میں شریک